اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اس حوالے سے آج مجھے ایک بات ساتھیوں نے اس مہینے کے آغاز سے ہی آج کے درس کے حوالے سے ان کی شخصیت تعلیمات کے حوالے سے کچھ کہنے کا حکم سابر کیا تھا کیونکہ یہ درس کے قرآن ہے اس لیے میں نے جو علماء منتخب کیا اس میں آپ کی کچھ تعلیمات کو ضرور ذکر کروں گا تاکہ آپ کی روح کی برکتیں بھی ہم سب کو نصید ہو جائیں جس مضمون کا آج کی اس نشست میں انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم مضمون ہے میری اور آپ سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کسی کامل بندے کی قربت حاصل کریں اور اس کی صحبت میں رہ کے اپنے من کے روک ختم کریں ہمارے اندر سے برس کینے حس نفرتیں قدورتیں کیا کچھ بڑا ہے یہ سینے کتنے نبریز اور گندے ہو جائیں ان کو مصفح کریں ان کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں اور اپنے اندر اجالے اور روشنیاں بھار رہیں اب اس سچی طلب کے لیے ہم سفر کرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کئی جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں دھوکہ کھانے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے کی پہچان نہیں ہے ہم نے خود سابتہ کچھ ذابتے مقرر کر رکھے ہیں اور جن کے ذریعے ہاں اور جن ذابتوں کے مطابق ہم لوگ تلاش کرتے ہیں لیکن وہ تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوتے اور ہم پھر باتزن ہو کے بات بات تو دین سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان اس سفر کو پھر بھی جاری رکھتا ہے اللہ کے نام پہ سو بار بھی دھوکہ کھائیں پھر بھی وہ حق کا مسافر رہتا ہے اور جو سچا مسافر ہو اس کو ایک دن منزل ضرور نصیب ہوتی ہے اس لئے اللہ والے قوم ہیں ان کی چوکھٹ پہ جائیں اور عباد و رحمہ قوم ہیں یہاں سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اہل اللہ کی عباد اللہ کی عباد و رحمہ کی نشانیاں اور صفات بیان فرمائی گئی اللہ کے بندے کی پہچان اور معرفت یہاں ارشاد فرمائی گئی توجہ چاہوں گا ارشاد ہوا اللہ کے بندے زمین پر احصہ چلتے وقاف سے چلتے ان کی چار دھال میں وقاف ہوتا غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی ایک نشان وَعِذَا فَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَالُسْ خَلَابًا اور جب ان سے جاہل مفاثر ہوتی ہیں تو وہ اُلِجْتے نہیں بحث میں نہیں پڑھتے اس کو کہتے ہیں بابا سلام دو سلام مطارکت یعنی ترد کرنے کا سلام کہ تُو بیٹا دا بس جان چھوڑتے تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے ان سے جو ہے وہ اُلِجْتے نہیں بلکہ کالوس سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو دوسری نشان بیان پر وَالَّذِينَ يَبِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقَيَا اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ایک دوسرے مقام پر فرمایا تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ اُن کی کربٹیں بس طرح سے الگ رہتی ہیں تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں بساعتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے جو کہ رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں جس نے ایشاہ کے بعد دو یا دو سے زیادہ رکھتیں پڑھ اللہ تعالیٰ اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطاق اور وہ اس آیت پر مصداد ہوگا جو دو یا دو سے زائد رکھتیں رات کو نماز ایشاہ کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ ایشاہ کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب اس لیے اشاہ کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزار خوف وطمع کے اندر اپنی راتوں کو گزار وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّ نَصْرِفَ عَذَابَ جَهَنَّمَ اور وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیں راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دیں وہ عبادت کی وجہ سے متقبر اور مغرور نہیں ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں کہا نہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ اور وہ جو عرض کرتے ہیں رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّ عَذَابَ جَهْنَّم اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دیں ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھیں ہمیں یوں ہی معاف کرتے ہیں حضرت غوث عظم شیخ عبدالقاد رجیل عبداللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کہتے ہیں مالک مجھے نابی نہ اٹھانا قیامت کے در بندوں کے سامنے شرم صاح ہوں گا ہیں عمال ان کے یہ لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ اللہ حق وہ ڈر تر صدی صدی رضی اللہ تعالی جنیل قدر اولیاء میں سے حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں مامو بھی لگتی اور شیخ بھی لگتی کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنہ کیا کر گا کیسے اس سامنے کر پاؤں گا ساری دنیا اس بات سے ڈرتی لیکن شہر اقبال کے باسی اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بات بھی عرض کرتے ہیں کہ اپنی کمری میں مجھے چھپا لیں میرے عیبوں کو چھپا لیں قیامت کے دن میرا نام آمال جو جب تلے تو آپ کرم نوازی فرما دیں ساری دنیا یہ کہتی ہے حضور سے بھی عرض کیا جاتی ہے دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں لیکن اقبال کی تکر دیکھئے اس نے کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن مجھول کے سامنے نشر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر از ربائے من فقیر گر تو میرین حساب نا گزیر عرض نگاہ مستقع بھی من فقیر اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز من بندہ بغیر حساب کہ تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لینا مجھے حضور رحمت اللہ عالمین سے شرد کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے تو وہ باوجود عبادات کی کسرت یہ دعا کرتے رہتے وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَ صرف عَذَابَ جَهْنَّم ہو گئے مالک ہم سے عذابِ جَهْنَّم پھیرتے اِنَّ عَذَابَهَا قَانَ غَرَامَا بے شک اس کا عذاب گلے کا تھندہ سخت سرین ہے عذاب جہنم کا ساری ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظرات یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی وہ جہنم کا تمسخ نہیں اڑاتے اپنی خان کاؤں میں بیٹھ کے وہ جنت کا مزاق نہیں اڑاتے بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈلتے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والا قام تھا لیکن مزور بھی جہنم سے بنا آم اللہ حبر تو وہ اہلاللہ کی نشانیاں بہن فرمای جا رہی ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفَ اَنَّ عَزَابَ جَهْنم عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے عذابِ جہنم پھیر دے اِنَّ عَزَابَهَ کَانَ رَرَامَ بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا تھنٹا ہے گلے کی پھانس ہے اِنَّهَ سَاعَتْ مُسْتَقَرْم وَمُقَامَ بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ بہت ہی بری حضرتِ مجدد الپیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مذہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر وغزب کا مذہر ہے اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بیجے گا اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بیجے گا اس لیے جہنم سے پناہ مانا اللہ کی ناراضی سے پناہ ماننا ہے اور جنت کا مطالبہ اور عرضو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم جہنم کے عذاب سے بچا لے یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے فجول خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تنگی کرتے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہا دباتے بھی وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں اور جہاں وَقَانَ وَيْنَ ذَلِقَ قَوَامَ اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر ہے یعنی بے پہاشر خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جائے اور بعد میں کرس چڑھ جائے جو اہل اللہ ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پہن پھلاتے چادر سے زیادہ پہن نہیں پھلاتے اور رضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کرلو کبھی فقیر نہیں ہوگی سبحان اللہ اللہ فکبر تو فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں اور وہ اس کے درمیان درمیان اعتبال کی راہ پہ رہتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنا رہے کسی کو نہیں پوچھ دے ان کی پرستش اللہ کے رضور ہوتی اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے بلکہ میرے شاہ نقش بن بخار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متقبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے جب کوئی چھاتی دانی اکڑ اکڑ کے آرہا ہو اس کو جھکے سلام نہ کر یہ تو اس کے تکبر کو بھرانے والی بات اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے تو اس متقبر سے پہلو تہی کرنا اکڑ اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا سب کا علاقہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر وجود ہے نہیں ہے وہ جو نماز میں کہتے نا وہ صرف نماز میں نہیں کہتے ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے اللہ کے علاوہ کسی کے حضور ساتھ نہیں جھکاتے چاہے جتنا مرضی بڑا فراؤ نہ ہو وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْعَقْ اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس تو قتل نہیں کرتے قاتل نہیں ہوتے وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں وہ تو شاق سے پھول بھی تھوڑے تو ان کا دل دکھتا کرتے کوئی بھی تھوڑے وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاق سے مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ کیا ہے شادی شدہ زانی کی قتل کیا جائے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے یا جو ارتباط کی راہ تیار کرے باوی اس کو قتل کیا جائے اس کے لاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُون اور وہ زِنہ نہیں کرتے نہ ان کی نظر زنہ کرتی نہ ان کی سوچے زنہ کرتی نہ ان کے خیال زنہ کرتے اور نہ ان کے آزائے بدنیا زنہ کرتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں تبی تو اللہ کا قرب آتے ہیں اللہ کا قرب بری پائے گا جو من کا سترا ہوگا اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا اس لئے ان کی نشانی بیان فرما دی وَلَا يَذْنُون اور زِنہ نہیں کرتے اس فیل کبھی میں مرتقب نہیں ہوتے اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنہ کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے بدترین فیل ہے اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فیل کبھی کے اندر کبھی بھی مقتلع نہیں ہوتے اور صرف زنائے معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی حضرت امام محمد بن حسن شہبانی امام عظم حضور حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لئے آئی ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داری کا سبزہ نہیں اگر اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنے وابستہ ہوتے تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس دڑھو لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھو اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ آ اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرف میں بیٹھ گئے وہ پڑھتے رہے دو چار سال گزر گئے ایک دن رات کا موقع تھا چراب جل رہا اور امام محمد کا سایہ امام آزم کے آگے پڑھا سایہ پہ نظر پڑی تو سایہ میں داڑی کے بال نظر آئے کہا بیٹا محمد تمہیں داڑی آگی ہے حضور سال ہو گیا ہے کہا آپ میرے سامنے بیٹھے یہ تھے وہ لوگ تقوے کے پہار کیونکہ جو ذلہ العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو فسل نہ ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے متراد امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گھرہ سر پہ اٹھایا ہے اور میچے فسل تو کہا بیٹا جو سکھنبل اس میں وہی گھڑا رکھنی کہا اگر میں فسل ہوں گی تو کیا ہو گا یہ گھڑا ٹوٹ جائے جانا بازار سے دعا نے پور دیا ہوں لیکن اگر آپ پسل گئے تو بھوری قوم پر بات پسل عالی حضرت امام اہل محبت امام اشرا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرما کہ اے طبقہ علامہ اپنی حفاظت کرنا اگر تم نے مقروح تنزیح کا ارتقاد کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے لوگ حرام میں پڑ جائیں گے لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر موقع کو چھوڑا لوگ موقع چھوڑ دیں گے تم نے سنت موقع کو چھوڑا لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے تم نے واجبات کو چھوڑا لوگ فرائز کو چھوڑ دیں گے اس لیے بندہ جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں حضرت امام احمد بن حمدل کی بارگاہ میں غالباً ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی چھت پہ رات کے موقع پہ چاند کی چادنی میں سوت کاتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرت دی تو آگے آگے جو شمیں اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اس سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ میرے سوت پہ بھی بڑھتی ہے کہ آپ بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں مجھے سوت کاتنا جائز بھی ہے کہ نہیں حضرت امام صاحب فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعرف کروا تم کون ہو خاتون کہنے لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی آپ مجھے مسئلہ بتاتے کون ہے تو اس کا تُو نے بتایا کہ میں حضرت بشر حافی کی حمشی رہا تمہارے لئے جائز انسان جتنے اونچے منصف کا ہو لازمی نہیں کہ زنا جیسے فیل کا اتخاب کرے تو تھیلی خرابی آئے اگر نظر بھی بھٹک گئے اگر خیال بھی تہک گیا تو جو اس لیے کہا اللہ والوں کی شان یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْدُونَ اور وہ زنا نہیں کرتے زنا کی ساری صورتیں چاہے وہ آنکھ کا ہو کان کا ہو ہاتھوں کا ہو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْكَ اَسْحَامَ کر دیا جائے یُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب دیا جائے دوگنا عذاب دیا جائے وَيَخْلُدْ فِيهَا مُحَانَا فِيهِ مُحَانَا اور ہمیشہ وہ زلت میں رہے گا سخت تضلیل اس کی ہوگی إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلًا صالحا ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے کیونکہ ایمان کے بعد اچھے عامال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں اگر توبہ کے بعد اچھے عامال نہ کریں تو وہ بھوٹا پھر مرشا جائے گا بار بار توبہ کی دو لفظوں میں توبہ توبہ اسپاقی اللہ پڑھ لیا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں سفر کرتے آگے ایکسلنٹ ہوئے لاشیں بکری پڑی ہیں دو منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو گانے بند کر لیتا ہے توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے لیکن ابھی آدھا کلومیٹر میں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن اور پھر سب کو ہی لچن ہوتے ہیں یہ توبہ نہیں ہوتی حقیقت تو توبہ تے اندر توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو دوبارہ اعظم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا یہ توبہ تو تمسل ہے توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھیں یہ تو عجیب بات ہے توبہ یہ ہے کہ عظم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے کہا اگر کوئی ایسا کر لے اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کریں گے وہ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا نیکو کام ہو جائے گے اس کے در پہ آت ہو جائے اگر کسی میک میں کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے میک میں کافی سے موطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے تو بعد میں وہ معاف بھی کر دے لیکن ریکار تو خراب ہو جاتا ہے ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے ریجسٹر کے اندر اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالی اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقی رک جائے توبہ کر کے تو دیکھیں سچی توبہ کر کے تو دیکھیں بلکہ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا نیکو کار بن جائے اللہ اکبر فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ہم اس کی دبیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ آ رہے تھے ایک آدمی نے ہاتھ میں شہاب کی بوتل پکڑی تھی دیکھا کہ اچانک گلی کے مور صرف عمر فاروق آئے وہ ڈھر گیا جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی مالک آج عمر کے کہر سے بچا لی آج کے بعد میں شراب نہیں ہوں اول دمرے فاروق نے اس کو بوتل چھپا دے ہوئے دیکھ لیا تھا جب قریب آئے جلدہ لہر آیا کہا کیا ہے ترے پاس کہنا لگا غزر سرکا ہے کہا نکالو جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکا اگر کوئی سچی توبہ کہوے تو اللہ گناہوں کو بدل کے لیکیوں میں تبدیل کر دے یہ دکھا لیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا اس کے نرب پہ آ کے تو دیکھو جھولی پھیلا کے تو دیکھو اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ عمال پڑھنے کا کہا جائے گا وہ نامہ عمال پڑھے گا اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا صرف نظر کرے گا شرم کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے ان کو بھی پڑھے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا جب وہ نامہ عمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بمائے گا میرے بندے میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مشکرائف کہ حضور کی دارے لوگوں کو نظر آنے نہیں کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھپاتا جاتا ہے ان کو پڑھتا نہیں ہے اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیئے دیکھیوں میں تبدیل کر دیئے وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں میرے گناہ اللہ بلتا اس کے حضور کو یہ آ کے تو دیکھیں جھولی پہلا کے تو دیکھیں وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کی ہے فرشتوں کہتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ آخر میرے درد پہ آیا ہے اور کوئی درد ہوتا تو جاتا رہا ایک شخص مسجد لبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا تھا اور لفظ یہ آتے اللہ اکمہ انی اکس الوکا بیانکا انت اللہ لا الہ الا انت مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں کہ جس کی چوکھٹ پہ جاؤ حضور نے سنا کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے آؤ کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر دی کہ جب بندہ اس کی حضور آتا ہے فرمایا اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ اللہ بخشنے والا اور محربان بخش ششتیں مانگی دیل کر دیا وَمَنْ تَعْبَ وَعَامِلَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ عِذَ اللَّهِ مَتَعْبَ بے شک وہ اللہ کی طرف رجول آیا جیسا کہ رجول آنے کا حق تھا وَالَّذِينَ اللَّهِ يَشْحَدُونَ الزُّورَ اللہ والوں کی کوئی نشانی بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں ہے جھوٹ نہیں بولتے ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے اللہ اکبر وَعِذَا مَرُّو بِاللَّغْبِ مَرُّو قِرَامَ اور جب کسی بےہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں کسی بری جگہ پہ تہر سے بھی نہیں ہے روح علیہ السلام نے فرمایا تو حمد کی جگہوں سے بچ ہوگی اپنی آبروں کی حفاظت کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھتے بھی نہیں وَاللَّذِينَ اِذَا زُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا وہ لوگ جب اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں اللہ اکبر لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا تو ان پر دہرے اور اندے ہو کر نہیں گلتے بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اس میں جو عبرت کے پہلو ہے ان کو اپناتے ہیں اللہ کی ایک نشانی پر غور کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا کو ترق بھی نہیں کرتے کیا کہتے ہیں وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُنِمْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرتے ہیں یعنی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں جو تیری مطی ہوں اور ہماری مطی ہیں اور اولاد بھی ایسی ہو جو فرما بردار ہو اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی طرف سے نصیب ہو جائے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہ خوشی نصیب ہو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب غم میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں اور جب خوشی سے آنسو کو خوشخبری سن کے نکلے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اس لیے یہ کہنا قضرت آئین کا لفظ عرب میں جو رواج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے خوشیاں ملیں تجھے غم نہ پہنچیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈے کی پہنچیں اولاد کی طرف سے غم نہ ملیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا امام بنانا نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنانا وہ دعا کرتے ہیں اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَا فِيهَا تَحِیَةً وَسَلَامًا کہا ان کو جنت کا سب سے اُچھا بالا خانہ انام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا دنیاں پہ صبر کیا دکھوں پہ مصیبتوں پہ عبادات پہ صبر کیا وَيُلَقَّوْنَا فِيهَا تَحِیَةً وَسَلَامًا اور وہاں ان کو سلامیاں دیے جائیں یہ ان کے پیشوائی ہوگی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جللہ شانگو کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کر رہے ہیں تو قرآن مجید نے یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ والے ہیں اب دیکھیں ہم کس طرح کا ذہن بنایا کرتے ہیں اللہ والا کون ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان ان کی چال بھی بقار والی ہوتی ہے ان کا لباس بھی بقار والا ہوتی ہے ان کا اٹھنا بھی بیٹھنا بھی گزرنا بھی چلنا بھی اور ان کی دعائیں اور انتجائیں اللہ کے حضور دیکھ لیں آپ کا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی کی سورہ پرقان میں تو حضور سے بھی سوال کیا گیا ابن مردویہ میں بیان کیا حکیم ترمزی نے بیان کیا امام غازی نے بیان کیا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ہم اہل اللہ کو اگر تلاش کرنا جائیں تو ان کی نشانی کیا ہے فرما اِذَا وَعُوذُكِ اللَّهِ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے پاس بیٹھو انہیں دیکھو تمہیں خدا یاد آجائے ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آجائے یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منبر ہے حضرت غوثِ عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو مجھے تاقیم دیتی آپ نے اہل اللہ کی بالخصوص جو مستد مشیخیت کے اوپر بیٹھے ان کی بارہ نشانیاں بیانتی آپ فرماتے ہیں کوئی اس وقت پر قابل نہیں ہوتا اس بات کے کہ وہ لوگوں کو رشد و حدایت کرے اور لوگوں کو اپنے زیر تربیت رکھے جب تک وہ بارہ خوبیوں کا حامل نہ ہو وہ کون کون سے بارہ خوبی ہیں فرمایا دو خوبیاں اس میں اللہ تعالیٰ والی ہیں ایک اللہ کی صفتِ ستار کا مظہر ہو ایک صفتِ غفار کا مظہر ہو یعنی پردہ پوش ہو چوگل ہو اللہ کا ولی نہیں بولتا دیکھو مرید میں تو سارے دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں گھر کی بات بھی کہنی ہے بیوی کی بات بھی کہنی ہے بچوں کی بات بھی کہنی ہے سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھے ہیں پر اگر اس کا سینہ ہی اتنا بڑا نہیں ہے کچھ شادہ نہیں ہے وہ دوسرے کو بتاتا تیرے گا ایک سے سن کرتا تو پھر اس سے کہنے کا فائدہ کیا ہے بلکہ دانشمنٹ لوگ کہتے ہیں جس کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے جناب اسے راز رکھنا تو اس کو راز کی بات بتانی نہیں چاہیے اس سے خود بتا ہونا چاہیے بات راز والی ہے کہ نہیں ہے تو یہ طریقت کا رکن ہے کہ پردہ پوشی کی جائے بلکہ آپ دیکھتے ہیں طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم کا اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرہ ہو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالیٰ کانوں سے بہرے نہیں چاہیے لیکن انہیں پھر بھی بہرہ کہا جاتا کیوں ہے اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی اس نے اپنا کوئی دکھرا کہنا تھا کوئی حاجت کہنی تھی دورانے گفتگو اس کی ری خارج ہوگی ہوا خارج ہوگئی اس کو بڑی شرمندگی ہوئی تھی اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی حضرت حاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ رکھوں چیزوں لے اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہرہ ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی ہوئی پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہو یہ تھا فٹر یہ تھی درویش اور یہ تھے اللہ وانوں کے حضرت آج سے چگلیاں کرتے ہیں ہر بسنا دیرشاد پہ بڑھا اللہ کی صفت ستار کا مذہر ہو دوسری خوبی اللہ کی صفت غفار کا مذہر دخش دینے والا دل میں گرہ باندھنے والا چونکہ دورانی سلوک سالک سے بڑا سرزد ہوتا ہے وہ بچارہ زیر تربیت ہوتا ہے اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرہ باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی تو اللہ کی صفت غفار کا مذہر ہو معاف کر دینے والا جس کا وہ معاف کر دیتا ہے دو سفتے اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رفیق ہو دوسرا شفیق ہو رفاقت کے حق کو جان پا ہو اور شکت کا پیکر ہو تنگ دل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لَوْكُنْتَا فَزَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ محبوب آپ اگر تر شروع ہوتے تنگ مزاج ہوتے ماتھے پہ تیوریاں لانے والے ہوتے اتنے لوگ تیرے گرد جمع تو نہ ہوتے یہ تو تیرے خلق کی بات ہے کہ اتنے لوگ تیرے راہوں کے مسافر بنے ہیں شفیق کو شفت کرنے والا اپنے صالقین سے مریدین سے ان سے جو ہے وہ چر نہ کھا جائے جلدی اکتا نہ جائے آنے والے تو آتے ہیں ان سے دکھرے سنانے ہوتے ہیں جلدی جلدی دروازے پر نہ کہہ رہے بلکہ سنیں ان کے دکھرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک بڑی آئی اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا آقا کریم دروازے پر بات سننے کے لئے چلے گئے حضرت عمر فروح کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے کہا کہو کیا کہا کہنا ہے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی کہا کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے مسجد نبوی سے بعد کھلی جگہ تھی کہا وہاں کرنی آقا کریم وہاں چلے گئے وہ سنا رہی ہے حضور سن رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے گھنٹے لگ گئے حضرت عمر فروح کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے لیکن غصہ گڑا آ رہا ہے کہ نازک ددم کڑکتی دھوپ بے تکی باتیں جب وہ چھت ہار کے خود جانے لگی تو ہم یعرز کی بندہ نواز اس عورت کا توازنے اکلی ٹھیک نہیں ہے اور پورے مدینے میں کوئی شخص اسی بات سننے کو تیار لوگ اس کو دیکھے راستہ بدل لیتے ہیں جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی تکی باتیں اس کے پاس کے جان نہیں چھوڑتی تو آپ کا وقت بھی قیمتی بدنبی نازف با مقصد جندگی کا ایک ایک لمحہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنے یہ جو دھکے دیتے ہیں پھر اپنے مریدوں کو پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو پیر صاحب کا مزاج بڑا نازوک ہے پیچھے ہٹ جو وہ کیسا پیر ہے جو مرید کو کہ دکھڑے بھی نہیں سن سکتا اس کو دلدار مان لیا جو دل بر ہی نہیں ہے اس کو دل دے دیا جو دل کی کیسیت ہی نہیں جانتا خلق میں بخشی ہے ان کو خاجگی جو جانتے نہیں رفش بندہ پر بلی کیا ہے جس کو دل دینا ہے پہلے دیکھو تو صحیح دلدار بھی ہے تمہارے دکھڑے بھی نہیں سنتا حالت تو اس نے بات نہ کرنے دکھڑے سنے تو صحیح تمہاری تمہاری دھارس تو بند آئے اللہ اکبر تو شفیق ہو غفیق ہو کتنی شفقت سنیے حضور اشارت فرماتے ہیں لو تدخلو شوقتن تی رجل اہادکم لوجتو عالمہا میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چُبے نا تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے اگر تیر مرید سے اتنی ہمدردی نہیں رکھتا تو پھر نظام خان کا ہی سوائے کاروبار کی اور کچھ نہیں یہ ہمدردی ہو شفیق بھی ہو رثیق بھی ہو دو ستنے حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ایک صادق ہو دوسرا مصدق ہو خود سچ بولے اور سچ کی تصدیق گئے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہوتا ہے فرما نہیں مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے اس طرح پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے فرما نہیں کنجوس نہیں ہوتا مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بکل ہو جائے پھر پوچھا حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرما نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا اور یہاں بھی نشانی آپ نے پڑھی کہ وہ جھوٹی گواری اللہ والا نہیں دیتا چاہے قیامنہ چاہے یہی تو اس کا کمال ہے تو کہا ایک صادق ہو دوسرا مصدق ہو دو خوبی ہیں اس میں غرت عمر فاروق والے ایک عمر بالمعروف کرے دوسرا نہیں ان المنکر کرے یہ نہیں ہے کہ مرین ناراض ہو جائے گا اگر اس کو حق کی بات بتائی وہ پھر پیر تو وہ ہوا جو مرین ہے یہ پیر تو ہوا ہی نہ مرید تو وہ یہ بن گیا اس کا حق ہے کہ وہ ہر لمحے میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فریضے سے کبھی بھی غافل نہ ہو حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالی نور کے حوالے پہ کیونکہ حضرت غصفات بیان فرماتے ہیں کیونکہ آپ اس حوالے سے ایک امتیازی نہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے جب لولو فیروس نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور زہر میں بجا ہوا خنجر آپ کے جسم میں پیبست ہو گیا زندگی اور موت کی کش مکش تھی تو ایک انساری نوجوان آپ کا حال پوچھنے آیا اس وقت بس سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اس نے کہا حضور کیا حال ہے تو آپ کی نظر اس کے ٹکنوں پر پڑ گئے اس کا تیہ بند لٹک رہا تھا اور اس کے ٹکنے جو ہیں وہ تیہ بند میں دھمپے ہوئے تھے آپ اما میرا حال تو صحیح ہے لیکن اے نوجوان اگر تو اس کلوار کو اس تیہ بند کو ٹکنوں سے اوپر کر لے ایک تو تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے دوسرا رب بھی رازی رہے اور دیکھو کیا حالت ہے اور عمر بالمعروف اور محید المنکر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے مقبوبات میں کہ مرید نے شریعت اپنے پیر کے عمل سے زکنی ہے اس لئے اگر اس کا عمل خود شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کس طرح لوگوں کو راہی ہدایت دے گا تو اس نے عمر بالمعروف اور محید المنکر یہ دو خوبی حضرت سید عمر فاروق والی پھر فرمائے دو خوبی حضرت عثمان خنی والی رات کو عبادت کریں صبح اٹھ کے سخارت کریں اور وہ صفت بیان ہو چکی اللہ کی حضور راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں اللہ اقبل بلکہ راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عرض کرتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ابھی میں سجدے میں سر رکھتی ہوں جو رات ختم ہو جاتی ہے ایک رات اتنی لمبی کر دے تیری بندی جھی بھرکے سجدہ تو یہ ہیں وہ لوگ تو کہا ایک رات کو عبادت کرنے والا ہے صبح اٹھ کے سخاوت کرنے والا ہے سخاوت کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے سخاوت بَدِلَسْ نَا بَمَالِ بزرگی بَعَقْلَسْ نَا پَسَاد بزرگی اکل سے ہوتی ہے سالوں سے نہیں ہوتی اور استخاوت دل سے ہوتی ہے مال سے کمینے دل والا اللہ کا ولی وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے در سے خرات لیتے رہے ہیں جسم کی کوت بھی آسل کریں روح کی کوت بھی آسل کریں بابا بلشہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑکے دکڑ وجہ تختہ ہوئے چلدہ آن فقیر کھاکا جامر غازی ہوئے گنلا فقیر کی اس میں خوشی ہوتی ہے کوئی آئے اس کی چوکڑ سے سراب ہوتا رہے کہا دو خوبیوں اس میں حضرت سیدنا علی الملتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ ایک عالم ہو دوسرا بہادرہ جاہل تو اللہ کا قرب کیسے پائے گا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو علم کے بغیر زہد کرتا ہے اس کے کفر میں مرنے کا اندیشہ ہے اسی کا تاجمہ سلطان باولی رحمہ نے کیا علم باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ دو وہ غفلت جو اس کے پردے نہیں کھو سکتا کیونکہ علم نور ہے تو انسان تو سب سے پہلا سبق علم کا پڑھایا گیا ہے سب سے پہلی وحی علم کی نازل ہوئی ہے اور آقا کریم فرمایا فضل العالمِ علی العابد قفضل على عدناکم عالم کی فضیلت تحجت گزار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے کتنی بڑی بات ہے اور ایک حدیث کے لطفے ہیں کہ فضل العالمِ علی العابد قفضل القمرِ لیلتَ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح جوہ دنی رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت سے تاغنے ہوگی ہے تو ایک عالم ہو حضرت غوثِ عاظم سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس ملطبہِ قطبیت پر کیسے پہنچے تو فرمایا دلست العلم حتی صرف تو قطبہ کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کس درجے پہ پائز البران ہو گیا اور دوسرا بہاتر ہو گیا بزدل اللہ کا ولی کیونکہ جو توحید کے آغوش میں آباد ہوتا ہے بُلَّا خوفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ جَعْزَنُونَ زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ کمزور اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے قلمہ حق کہنے سے وہ کبھی بھی گریز نہیں کرتا چاہے شہن شاہ بکت بھی سامنے کڑا حضرت غوثِ عظم سیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی خدمت میں مستنجد باللہ حاضر ہوا ملالکاری نے نزہت الخاطر الفاطر تی مناقب شیخ عبدالقادر کے اندر اس واقعہ کو لکھا اس نے دو اشرفیوں کی تھیلیاں بطور حدیعہ بطور نظرانہ پیش دیا حضرت غوثِ عظم نے اس نظرانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لازمی نہیں ہے کہ ہر مرید کے نظرانے کو قبول بھی کیا جائے شیخ کی ذمہ لائی ہے اس کو جھڑکے یہ جو نظرانہ مجھے دے رہا ہے یہ کہاں سے آئے یہ سود کا مال تو نہیں ہے یہ لوگوں کا غریبوں کا خون تو نہیں نچوڑا ہوئے کہا پھر نظرانہ میں وصول نہیں کروں گا کہا غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگئے کہا نہیں حضور یہ میرا مال ہے آپ نے اس کے آج سے تھیلی لی اور اس کو یوں تاؤ دیا تازہ کترے ٹپک میں نے کہا اگر مجھے قرابتِ رسول کا لحاظ نہ ہو چونکہ یہ جو عباسی خلافات عباس بن عبد المترب رضی اللہ تعالیٰ اور مارک کی اولاد سے اور وہ حضور کے چچا لگتے تھے اس لئے حضور سے قربت تھی اور یہ ان کی اولاد ہیں کہا اگر مجھے قرابتِ رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں اس تھیلی کو نچوڑتا جاؤں اور خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں کے دروازوں تک بہن جائے اللہ اکبر تو یہ بات بھمج میں آگی کہ یہ نہیں ہر ایک سے نظرانہ قبول کروئے پھر سارے ایسے بھی تو نہیں ہوتے کہ جن سے نظرانہ لیا جائے کوئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیا جائے یہ جو تصور کے اندر تصورانے کا تصور ہے میں اس پر بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے اور میں نے تصور کی کتب و بزرگوں کی جو مجھے صحبت نصیب ہوئی اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نظرانے کا تصور جو صوفیاء دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ ایک ماں کی حسیت ہوتی اور اس کے کچھ غریب مرید ہوتے ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں عزتدار ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے دکھڑا دیان نہیں کرتے پیر کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے دعا کے رنگ میں کہ میرے لئے دعا کرتے ہیں اب تصور نظرانے کا یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کو دے یہ نہیں ہے کہ غریبوں سے بھی چھینتا چلا جائے وہ تب پچھارا پہل بھی پریشان ہے حضرت علامہ اقبال علامہ کا بڑا معروف باقیہ ہے کہ آپ جب مکلوڈ روڈ پہ ہوتے تھے تو وہاں ایک پیر صاحب اس دور کے آپ کو ملنے کے لئے آئے تو ان کا ایک مریتہ قلعہ گجر سے کی لاہور میں اس کو جب پتہ چلا کہ میرے پیر علامہ صاحب کے مہمان بنے ہوئے ہیں تو وہ سفر کرتا ہوا علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور اپنے پیر صاحب شرس کی کہ حضور ایک سو روپیہ کرز ہے اس وقت جو ہے سو روپیہ بڑی امیت کا حامل تھا پھر بیٹی کی شادی بھی مانگ رہے ہیں جن کے ساتھ رشتہ کیا ہوا ہے اور مکروز بھی ہوں بڑا پریشان ہوں آپ کا سنا حاضر ہوا آپ دعا فرما دیں انہوں نے دعا فرما دی مرید کو اجازت دے دی وہ جانے لگا اس نے جیب میں ہاں ڈالا دس روپیہ کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی جب نظر پیش کی تو علامہ اقبال زیر لب مسکرہ پڑے وہ چلا گیا پیش صاحب کی نظر بھی بڑی تیز تھی کیونکہ پیش بڑے تیز بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جیب بات تھی آپ مسکرائے کیوں تو علامہ صاحب فرما لگے جناب میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ مسکرائے خوش ہو گئے کہا وہ کیسے میری دعا کی قبولیت کیسے ہوگی اسی وقت کہا حضرت جب دعا نہیں کیتی صورتے کا مقروض تھا اور جب آپ نے دعا کر دی تو ایک سو دس کا مقروض ہو گیا وہ بیچارہ تو ضرورت ماند ہے اور دکھڑا سنا رہا ہے بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دو تین مرتبہ جو آ کے دعا کا کہے اور کہے جناب قرض نہیں اترتا وظیفہ بتاؤ کوئی تعریض لکھ دو اگر پیر صاحب سروت ہو تو اسے خود ہی خیال ہونا چاہیے کہ جو بار بار کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے سارے مانگنے والے سائل جو ہیں وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتا ہستی تلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں مجھے سخت بھوک لگی اور حد ہوگی بھوک سے میں آکے ایک جگہ پہ بیٹھیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا اور میری حالت دیکھے گا اور مجھے کھانا دے دے گا مانگنا تو میں نے حیدیں کہا حضرت ابو بکر صدی گزرے میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتا دیا اور چلے گئے میں نے کہا میرا مسئلہ تو حال نہ ہوا پھر حضرت عمر فاروق آئے میں نے پھر ایک قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا اور چل دیا پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا آقا کریم نے دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگی ابو حریرہ بھوک لگی میں نے کہا ہاں حضور مجھے بھوک لگ کہا میرے سار آجا اللہ اکبر آگے وہ حدیث واقعہ طویل ہے آپ نے سنکڑوں بات سنا کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا ابو حضرت کہتے ہیں کام بن گیا لیکن کہا جب باقیوں کو بھی بھولا سکر بن جاتے بیٹھے جو صفحہ کے چبو ترے گئے تا میں بھولا کے لے گیا دل میں تھا کہ اب تو دودھ کا پیالہ گونٹ گونٹ بھی نہیں آئے گا لیکن جب پہلے نے پیار ختم نہ ہوا میری ڈھار سکر بن گئی میں نے کہا حوز کوسر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا ہے کام بن گیا ہے برکت آ گیا سکتا ہمیں پیا پھر کہا بو حریرہ تم پیو میں نے پیا کہا اور پیو میں نے پیا کہا اور پیو کہا حضور اب تو بس ہو گئی پھر حضور نے نوشے جان کیا میرے استاز مکرم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو بیان کرتے ہو اور اس بات سے لٹس لیتے ہو اور صحیح لطبالی بات ہے کہ ایک پیالہ سکتر کے لیے کافی ہو گیا لیکن یہ بھی جو دیکھو سکتر کا جھوٹا کونین کا سردار پی رہا ہے سکتر آدمیوں کا جھوٹا دو جہاں کا سردار پی رہا ہے تو بات چل رہی تھی فلانہ اکبال نے کہا میں اس بات پہ حسا ہوں کہ آپ کی دعا کو بھول ہو گئی تو پھر اس وقت اکبال نے دکھ سے کہا تھا کہ نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نظرانہ نہیں چود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجم ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلے کے چراغوں سے ہے روشن کون بے اذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے رہ گئے قبروں پہ مجابر اور گور ہوئے میراس میں آئی ہے مصد ارشاد ان کو زاغوں کے تصرف میں ایک آبوں کا نشیمن نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجم شہری ہو دہادی ہو مسلمان ہے سادہ بتوں کی طرح پجھتے ہیں کعبے کے پرہنے تو پیر تو دکھ درد کا ساجی ہے وہ تو روح کی غزہ دینے والا ہے وہ مانگت تو نہیں ہے پہلے وہ کہتے ہیں پہلے بزروں کو کی نظر دل پہ ہوتی تھی اور اب دل کی اوپر جو لگی ہوئی جیو ہے اس پہ ہوتی تھی جو امیر ہوتا ہے امیر بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو اندر لے جایا جاتا ہے اور گجرے خاص میں بٹھایا جاتا ہے اور جو غریب ہوتا اس کو کہتا ہے تو اس درخت کے پاس بیٹھ جا اور سوال مرتبہ یا ہیو یا قیوم پر اور وہ کہتا ہے مجھے حضر صاحب نے وظیفہ بتایا اور میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا وہ تو تجھے اپنے سے جو پیچھے سٹا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا ہے یہ دکھڑے ہیں یہ تنسخل نہیں کر رہا میں یا جو ہے وہ محس آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں یا کسی مخصوص شخص کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے اس وقت ہمارا ربیہ ہے قوم کا اور ہم لوگ ہیں کہ دن رات ایسے لوگوں سے لٹتے ہیں یہ نگے باپن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے مل گئے باپن آؤ ان لوگوں کو تلاش کریں جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یادِ خدا سے منور اور مرکتر ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں بعض تو کہتے ہیں میں تو دونڈتا رہا دونڈتا رہا مجھے تو ملائی کوئی نہیں پتہ نہیں تُو نے کہاں سے ڈھونڈ آئے اللہ اکبر بستے ہیں یہاں کچھ ایسے پراغلہ تباہ لوگی افسوس کہ تمہیں میر سے سکبت نہیں ہے جن سے مل کا زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں ہم نے کپڑا لینا ہو تو ہمیں پتہ ہے فلاں دکان سے صحیح ملتا ہے سارا چیر چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں کہ نہیں تو یہ بھی ذو کی غضہ ہے یہ بھی ڈھونڈوں گلی گلی موجود ہیں گر گر جو ہے وہ چرار چل رہے ہیں حضور کی امت اولیاء سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی تا آنکہ فاطم الاولیاء امام مہدی تشریف لائے لیکن ان حقیقی لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس معیاد کو سمجھنا ہوگا جو قرآن و حدیث اور بلیوں کے امام حضرت غوث آزم کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ گیا اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے تیسرا سال درست قرآن کا مکمل ہونے پہ اور چوتھا سال درست قرآن کا شروع ہونے پہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پچھلے درست قرآن کا موضوع جو ہے وہ حضور کی عطاعت کے حوالے سے تھا اور یہاں بھی اور مختلف جتنے بھی شہر تھے تقریبا میں نے اسی موضوع پہ جو ہے وہ درست قرآن ملاد کا موصل بھی ترپیش کیا مجھے اطلاعات مختلف شہروں سے گلی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ حضور کی سنت کا نور سچ گیا میں تو آپ میں سے بھی یہاں بھی کچھ لوگ موجود ہیں میں ان کو مبارک بات پسیلی میں قلب دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ہے کامیادی برغمہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ میں چکل ہی لگاتا رہتا ہوں کبھی در کبھی در سارا دن مالک اس کا کوئی فائدہ بھی ہے لیکن جب کتنے لوگوں کو گناہوں سے شعبہ کرتے دیکھتے ہیں اندر بگلتا دیکھتے ہیں اور گھروں کے محول تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پیغام پہنچتے ہیں آپ جانے اصل کمائی یہ ہے نہ تو ہم نوٹ کے لئے آتے ہیں نہ ووٹ کے لئے آتے ہیں بس مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل میں